بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ دو گھنٹے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں پروڈکٹیو ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ اس سے enjoy بھی کریں گے تو enjoy سے آتا ہے آج بھارش ہوئی ہے آج بھارش ہوئی ہے میں بھی بات کرنے والا تھا کہ ہوپلی آج کی صبح جو ہے وہ کافی سکون خوشگوار ہوگی لوگوں کے لیے کیونکہ آج جی صبح صبح smoke دکھنے کے لیے نہیں ملی اور بڑا اچھا بہسم رائے آج ڈرائیب کا بھی مزہ آج دفتر آتے وقت ہر وقت سکون سا اور وہ کوئی کسی قسم کی کوئی گرد اور آلود ہوای نہیں چل رہی تھی اور کوئی smokeی smell نہیں آئی آج جو ہے وہ اچھی سی جیسے بارش کے بعد جو مٹی کے خوشبو آتی ہے نا وہ والی خوشبو آتی ہے اچھا میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں پتہ نہیں وہ منیر نیازی کا ایک شیر ہے کہ اس ملک پر اسیب کا سایا ہے کیا ہے کہ حرکت تیز تر سفر آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو ہمیشہ دیر سے کیوں اکل آتی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب جتنا عرصہ smoke رہی ہے اور جو مت مار کے رکھی ہے اس موسم نے اور جو حساس لینا مشکل ہو گیا تھا جیسے ہی emergency نافذ ہوئی ہے جیسے ہی انہوں نے کوئی action لیا ہے بارش ہو گئی اگلے دن نہیں اس کے علاوہ رات میں اتنے دن سے کیوں جھیل رہے تھے ہم لوگی smoke کو پہلے ہی آپ کر دیتے سارے اتظامات جب میں باہر نکلی ایک کام سے تو میں نے دیکھا کہ اتنی گاڑیاں اتنی گاڑیاں مطلب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ویکنڈ لگ رہا تھا ویکنڈ کا محول تھا میں نے کہا سب لوگوں کے لئے ویکنڈ ہی ہے ہاں ہمارے لئے ویکنڈ نہیں ہے لیکن لوگوں کے لئے ویکنڈ ہے کیسے ہم سب کو بحیثیت قوم جو ہے نا educate کرنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے ذمہ داری ہمارے علماء اکرام ہمارے اس آت ازا اور ہمارے جو حکومت وقت ہے اس پر ہوتی ہے جو بیسک چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو information ہونی چاہیے لوگوں کو کئی بار ہم actions لیتے ہیں اور پھر actions اس طرح کے لیتے ہیں کہ جسے جو normal routine life کی وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے ضرور ضرور کریں عظیم یہ کہا جا رہا تھا کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے کیونکہ جب سمارٹ lockdown لگایا گیا تھا تو اس وقت لوگ بڑے پریشان تھے کیونکہ لوگوں کے بزنسز جو ہیں put up ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تین دن اگر ہمارا بزنس بند رہے گا ہم لوگوں کو سیلریز تو پوری دینی ہے لیکن کس طرح سے ہم survive کر سکیں گے تو یہ بارش میرے خیال سے ان لوگوں کی دعا ہے ان لوگوں کی کوئی بہت دل کی دعا بارش تو ضروری بھی بہت تھی کیونکہ بارش ایک تو ضروری اس لیے تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا ماہرین کی جانب سے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو جو smoke کی فضاء وہ چھٹ جائے گی تو اب یہ شکر اللہ کہ آج بارش ہو رہی ہے آپ کو موسم میں بقاعدہ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے سردی لگ رہی ہے کیونکہ گزشتہ کئی روح سے مجھے یہ تانے سننے کو مل رہے تھے کہ بھائی تنی سردی تو ہے نہیں جتنی آپ کیونکہ کچھ لوگ میری طرح سے ہوتے ہیں اور سمارٹ کہہ لیں اور کونفیڈنس کیا ہے میں بھی ایسی لیکن آپ کچھ زیادہ ہی ہیں کہ بجائے آپ بیمار پڑیں اچانک موسم تبدیل ہو تو آپ پہلے سے ہی تیاری شروع کریں آپ پہلے ہی پریفاوشنری میرے جیسے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے کرتے ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ سردی ہو رہی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سے سویٹرز پر آ دیتی ہیں اگر ان کو فیلوں سے نا کرو ہی ہو رہی ہے تو وہ بہت سے اے سی فین اور ان کے کپٹے جو نا لائٹ کر دیتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس پر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سارا جو سٹوڈیو کا محول ہے نا وہ بلکل آپ کی مزاج کو مطابق کر دیا جائے کہ بہت تھند ہوگی ہے لیکن آج واقع میں ہی تھند ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آج تھند لگ رہی ہے چلے دی اچھی بات ہے اور اب ہم پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور اب اچھی بات کے بعد ضروری بات کر لیتے ہیں اور سب سے بڑی جو ضروری بات ہے وہ وہی ہے کہ جی فلسطین جنگ کی تازہ ترین صورتحال اس وقت سب کے سامنے ہیں آج اسرائیلی جارہیت کا 35 دن ہے غزہ پٹی میں سہونی فوج کا ہولوکاوسٹ مسلسل جاری ہے نہتے فلسطینیوں کو ویشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے غزہ کو خوراک پانی اور عدویات کی ترسیل بند ہے پانی کے پلانٹس تباہ کر دیے گئے ہیں صاف پانی تک رسائی نہیں ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پانی کی کتار میں کھڑے معصوم بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں بلکل وہ ویڈیو دیکھئے اتنی وہ تکلیف دے ویڈیو ہے کہ بچے پانی لینے جا رہے ہیں اور یہ یزیدی جو قوم ہے سہونی بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے معصوم بچوں کو اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق 15 لاکھ بگ ہر افراد کیمپوں میں موجود ہیں اور کیمپس میں 600 افراد کے لیے صرف ایک واشروم ہے یعنی ایک واشروم کی سہولت ہے اور صحت کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ چکا ہے اندھن کی بندش سے کینسر اسپتال سمیت متعدد طبی مراکز بند ہو چکے ہیں ڈائلسز مشینیں خراب ہو چکی ہیں بچوں کی بات کی جائے تو ہم نے کل اور پرسوں یہ بھی بتایا تھا کیونکہ وہاں پر بلکو لیکٹرسٹی نہیں ہے اور وہاں پر طبی جو امداد ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی تو اس وجہ سے ادویات کی قلت کی وجہ سے انکیو بیٹرز میں جب بچے موجود ہیں ان کی مواد ہونا شروع ہو گئے ہیں سہولیات کا فقدان ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو انفیکشن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بیکٹیریل انفیکشن ہے عالمی دائرہ صحت کے مطابق اکتوبر کے وست سے اس حال کے 3550 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں بہت بڑی تعداد پانچ سال سے کم عمر بچوں کی ہے غازہ میں کینسر امراض قلب شگر اور دیگر سنگین بیماریوں میں مبتلا ساڑھے تین لاکھ مریض پچاس ہزار سے زائد حاملہ خواتین بھی علاج کے بغیر تڑپنے پر مجبور ہیں تو جی ہولناک صورتحال ہے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہیں اور جو چیدہ چیدہ پوائنٹ جو اہم نکات ہیں اس سارے معاملے کو لے کر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تحال جاری ہیں قطر کی سالسی میں بارہ یرگمالیوں کی رہائی کے بدلے تین دن کی جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل میں مذاکرات اس وقت جاری ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج کا ایک حصہ غزہ میں رہے گا یہ وائٹ ہاؤس کے جانب سے علامیاں جاری کیا گئے ہیں جی سیون ممالک نے غزہ میں انسان بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی حل کو ناگزیر قرار دیتی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں وبائی امراض پھیلے لگے ہیں جو بلکل اور تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں سابق سفارتکار نائلہ چوہان صاحبہ سنو پاکستان کا حصہ ہے نائلہ صاحبہ نائلہ صاحبہ اگر بات کی جائے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیراعظم انوار الحقاکر نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیل کا احتساب کیا جائے کیا لگتا ہے آپ کو کوئی اسرائیل کا احتساب کر پائے گا کیونکہ ابھی تک جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کھل کر کوئی اس کی مخالفت ہی نہیں کر رہا حمایت بھی نہیں کر رہا اور مخالفت بھی نہیں کر رہا نہیں مخالفت تو کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں کہوں گی مخالفت نہیں کر رہے لیکن مخالفت کیا مطلب ہے یا تو آپ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے اور یا آپ جس طرح سیاسی طریقے سے ان کی مضمت کریں خود شامل ہونا مناسب نہیں کیونکہ اس طرح جنگ اور بڑھے گا اور قتل و غارت بڑھے گا زنب بڑھے گا شاسی طریقے سے ہی آپ اس پہ ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں ان کا کیا اس پہ منصوبہ ہے وہ بھی دنیا جانتے ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں انہوں نے بیل فر ڈیکلیریشن کو ابھیوز کیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں آپ میڈیا میں ہیں زیادہ تر میں اندر ادر جو دیکھتی ہوں حماس اور اسرائیل کی جنگ کی بات ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل اور فلسطین پہ جو ظرم ہو رہا ہے حماس is just one small body that reacted but it is وہ تو پورے فلسطینی قوم کے خلاف genocide کر رہے ہیں وہ ہمارا میڈیا اس طرح وہ news نہیں کیونکہ ہمیں جو feed in ہو رہا ہے وہ انہی کے propaganda سے ہو رہا ہے so ہم ادھر بیٹھے ہوئے مضمت کرتے ہوئے بھی انہی کے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں بجائے اپنے الفاظ استعمال یہ ہماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ فلسطین کے وجود کی جنگ ہے نائلہ شہیوہ ابھی جیسے آپ نے بولا کہ بیلفرٹ اکڑ کا آپ نے ذکر کیا کہ بیلفرٹ اکڑ کو ابیوز کیا جا رہا ہے تو بریٹن وز میڈیٹر تو زیادہ تر ذمہ داری اب بریٹن پہ ہی آئید ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت کے لیے سینز فائر کے لیے کوشش کریں کوئی سیریس ایفٹ وہاں سے نظر نہیں آ رہی ہے الٹا اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے بربریت کا ساتھ دیا جا رہا ہے دوسری جانب یہ بھی ہے کہ قطر کی جانب سے سالسی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹلیسٹ تین دن کی جو سینز فائر ہے وہ ہو سکے تین دن کے لیے جنگ بندی کا امکان ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش ایسے کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے جی دیکھیں تھوڑی تھوڑے کامیابیاں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ حکومت برطانیہ پہ جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے لیکن ابھی برطانیہ کی حالت آپ خود دیکھ دیجئے نہ ان اقتصادی طور پہ نہ وہ پولٹیکلی ان کا وہ کلاوٹ ہے جو کہ جب آپ گریٹ برٹن کہتے تھے آپ گریٹ برٹن نہیں ہے آپ برطانیہ ہے سو ان کی وہ کلاوٹ نہیں ہے جو اس وقت تھی 1947 میں جہاں تک یونائیٹڈ سٹیٹس کی بات ہے آپ دیکھیں کہ ادھر پہلے تو اس کے حق میں تھے ابھی بھی حق میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لاؤ کو آپ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتے سو یونائیٹڈ سٹیٹس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹو نیشن جو ہے وہ ایک ویالیٹی اور اسرائیل کیا رکے گا یہ ہمیں سوچنا ہے اور اس میں پلسطین جس طرح حماس نے ری ایکشن کیا یہ اسرائیل کی غلط پہمی ہے دیکھیں یہ پلسطینی اپنی زندگی اپنے گھر کے لیے لڑ اسرائیلی اوککیوپیشن کے لیے یہ وائلنس کر رہی اسرائیلی فوج اپنے جنگی جرائے میں اندھی ہو کر غزہ میں جو ہے زمینی راستے سے بھی داخل ہو گئی ہوئی ہے اور سفارتی امور کے جو اہزا سفارتی امور کے ماہر آپ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اگر ہم بات کریں جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں کھلے عام تمام چیزوں کی خلاف ورزی کی جارہی ہے تو آخر چاہتا کیا ہے اسرائیل دیکھیں وہ تو جو پری ٹیکس دینے نا کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی تھی سات اکتوبر کا جو حماس کا مشن تھا کیونکہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ جو قوم اپنی زندگی اور اپنے حق خدرادی کے لیے لڑتی ہے اس کے عزائم بہت جو ہے نا وہ قوی ہوتے ہیں سو جب یہ ان کی حماس کی کامیابی ہوئی اسرائیل کی ندامت ہوئی وہ اب چاہتے ہیں کہ جو انڈرگراؤنڈ ٹانلز جو انہوں نے بنائی رہی تھی فلسطینیوں نے کیونکہ سارا وقت یہ اوپر سے مباری کرتے رہتے تھے انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے نیچے انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہوئے تھے انہوں نے انڈرگراؤنڈ اپنے پورا شہر کر دیا ہوئے تھے ٹانلز بنا دیا ہوئے تھے ٹانلز کے ایکسس ٹو ہسپٹلز سکولز وہ سب انہوں نے کر لیا اب یہ آئے ہیں انڈرگراؤنڈ کہ ہم ان ٹانلز کو ختم کریں گے تاکہ یہ ادھر چھپ نہ سکیں اب وہ ان کو پش آؤٹ کر رہے ہیں اور مصر کے اوپر وہ زورڈ آ رہے ہیں کہ سینائے میں ان کو ایک ریفیجی کیمپ دے دیا جائے جہاں پہ یہ سارے پلسطینیوں کو وہاں نکال پر چھوڑ دیں اور غزہ کے اوپر قابض ہو جائیں کیا یہ واقعی قابض جا رہا ہے یقیناً پلسطینیوں کو اور بالخصوص اہل غزہ کو یہ کہیے گا مام کے OIC کے متعدد اجلاس اسے پہلے بھی ہوئے ابھی ایک اور تاریخ سامنے ہے کوئی امت مسلمہ کا کلیر کٹ سٹان سامنے بھی تک نہیں آیا متحد نظر نہیں آتے کیا لگتا ہے آپ کو کہ فرقہ واریت ہی مسلکیں آڑے آ رہی ہیں یا پھر کوئی معاشی جن کی وجہ سے کوئی کلیر فیصلہ نہیں ہو پا رہا بھی تک دیکھیں ساری یہ فیکٹرز اپنے they are in play all these factors are in play but having said that مسلم امہ امہ تو میں لفظ یوں نہیں کروں گی کیونکہ امہ تو تب ہوتا جب آپ کی یہ کالیفت ہوتی انہائیٹڈ ہوتے ہیں اب تو سارے انڈیپنڈنٹ میمبر کانٹری with their own ویسٹید انٹریس with their own فورن پولیسی with their own economic policies so امہ کا لفظ ادھر کوئی جمتہ نہیں ہے لیکن OIC as an organization of اسلامی countries کی جو resolutions ہیں ان کا اپنا ایک وجود ہے ان کا اپنا ایک دباؤ ہے لیکن کس حد تک دباؤ ہے اگر ایچ میمبر country has a different انٹریس نائلہ صاحب اب حزباللہ اور حماس ایک پیج پر نظر آتے ہیں جب فلسطینیوں کو ڈیفنڈ کرنے کی بات ہوتی ہے دونوں دو مختلف فرقوں کی جماعت ہیں دوسری جانب سعودی ریبیا ایران ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہیں جبکہ ان دونوں ملکوں میں چائنہ نے ایزا میڈیٹر کردار ادا کیا تھا اور دونوں کے اختلافات دور کیے تو اب چائنہ کوئی ڈیسائزیو رول ادا کر سکتا ہے چائنہ یونائٹڈ نیشن میں تو بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے پاکستان بھی بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے قطر بھی بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے یہ تین چار ممالک ہیں جو بہت ایکٹیو لی انگیجڈ ہیں ویسٹن کنٹریز کے ساتھ یہ جو ظلم ہے یہ ختم ہو اور ان کو فلسطین کو حق خدرادیت دی جائے جساں کشمیر کو دی جائے کیونکہ کشمیر میں بھی جو جنایت ہو رہی ہے اس کا دنیا کو اندازہ بھی نہیں ہے اور ادھر بھی جساں میڈیا بلیک آؤٹ ہے فلسطین میں بھی میڈیا بلیک آؤٹ ہے سو کالڈ آپ کو سی این این کی رپورٹ وغیرہ آ رہے ہیں وہ سارے اسرائیلی پروپوگینڈا آپ کو دکھا رہے ہیں حقیقت میں جو ہو رہا ہے اس کی آپ کو صرف جھلکیں مل رہی ہیں اصل خبریں آپ کو نہیں مل رہے ہیں یہ لازم ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جیساں یو این میں یہ لگے ہوئے ہیں پاکستان بہت ایکٹیو ہے کتر بہت ایکٹیو ہے چینی فورنڈ منسٹر نے وہاں بڑے واضح طور پر کہا کہ دیکھیں اگر اسرائیل کو اپنے مطلب رائٹ تو ایکزسٹ ہے تو فلسطینیوں کو بھی رائٹ تو سیلپ دیٹرمنیشن ہے اور یہ مفاہمیت اور نیگوسییشن سے یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے جو میڈیا کی اگر بات کی جائے تو ویسٹ میڈیا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی موسٹلی کوئی اور چیز ریپورٹ کر رہے ہیں اور اگر بات کی جائے انڈیا کی تو انڈیا کا تو ایک اپنا الگ سے ایجنڈا ہے اور وہ بلکل اسرائیل والا ایجنڈا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حقیقی حقائق ہیں وہ لے کے آئیں اور ایسے گیس لائے جائیں جو تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھائیں اور بتائیں کہ اندرونی کہانی ہے کیا آخر کس کے کیا بینیفیٹس ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس سب چیزوں میں اس کے علاوہ جو انڈیا ہے انڈیا کا اگر ایجنڈے کی بات کی جائے تو انڈیا تو پہلے سے اسرائیل کا الائے ہے اس کے پیچھے کیا مدرجات ہیں کیا بینیفیٹس ہیں انڈیا کے دیکھیں آپ نے دو تین سوال ایک سوال میں کر دیا ہے جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ایک کوئی باڈی نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کمپرائزز آف آل دی کنٹریز آف دی ورلڈ اور آپ نے خود دیکھ لیا اور آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ان میں مختلف ممالک کے مختلف جو ہیں وہ نظریات ہیں اور مختلف ان کے مفاد ہیں جن کی خاطر وہ اپنے نظریات کو بیڑ کرتے ہیں نیرےٹیوز بیڈ کرتے ہیں سو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو واضح ایک ڈیوائیڈ لگ رہا ہے وہ ویسٹ کا ہے اور ہمارا ہے ریمیننگ انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں مسلم کانٹریز بھی ہیں ایک وقت تھا کہ افریقہ پورا کا پورا فلسطین کے حق میں تھا لیکن اب آپ دیکھئے کہ اسرائیلی پندرہ ایمبسیز جو ہیں وہ افریقہ میں بھی کھل چکی ہیں سو اسرائیل نے بڑا سٹریجیک موو کیا ہے اس نے ایراب کانٹریز کے ساتھ روابط بہتر کرنے کی انہوں نے ایفریقہ میں اپنی پینیٹریشن کی پہلے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا نائلہ صاحبہ باب مازد کے ساتھ وقت کی کمی ہے بس جاتے جاتے ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک مفصل جواب دیتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت ہمیشہ اپنی جو پولیسیز ہیں بلخصوص کشمیر سے متعلق اس کو اسرائیل کو ممک کرتا ہے یا اس کی پولیسیز کو کاپی کرتا ہے جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرتا ہے وہی بھارت ہم دیکھتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان پر اس وقت کتنی بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ویسے تو پاکستانی حکام اور ہمارا جو ڈپلومیٹک عملہ ہے یقیناً وہ کشمیری کاؤز کو ہر جگہ ہائلائٹ کرتا ہے لیکن اب اس سے بھی زیادہ کرنے کی کتنی ضرورت ہو چکی ہے کہ ہم لوگ پریمٹیو میرز لیں ساتھ ساتھ دیکھیں پریمٹیو میرز بھی لے رہے ہیں اور آپ نے جس طرح انٹیرم پرائیم منسٹر کارکٹ کی بات کی انہوں نے ای سی او میں بھی جو ہے فلسطین کی بات کی تو کشمیر کی بات کی اور اسی طرح اسرائیل کے جو آپس میں گٹس جوڑ ہے اس میں وہ ایک دوسرے کی پالیسیز ممک کر رہے ہیں کشمیر میں وہ اسی طرح کا جینوسائیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسرائیل گزہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے سو وہ ان کی ایک جو ہے سینرڈی ہے وہاں پہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا رہے ہیں اور جو کشمیری ڈائیسپورہ ابراڈ ہے ان کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا جس طرح سکھوں نے کیا ریفرینڈم سے شروع کیا یوکے سے اور پھر آگے سارے دنیا میں ان کی مومنٹ شروع ہوئی فلسطینی جو ڈائیسپورہ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اسی طرح کشمیری ڈائیسپورہ کو بھی وہ بہت پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں جو ہم میند کر رہے ہیں اس میں ان کی جو انٹرنیشنل آواز ہے وہ سنوائی ہو ٹھیک ہے آواز اٹھانی چاہیے سارے معاملے پر اور بہت شکریہ نیلہ صاحبہ آپ نے اس تمام تر معاملے پر ہمیں اپنا وقت دیا اور بہترین تلزیہ کیا سو یہ سار ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کیا ہوا غزہ میں وہ بھی آپ کا بتایا ابھی وقت ایک بریک کا بریک کے بعد آئیں گے نئی خبر کے ساتھ سیگمنٹ کے ساتھ آپ نے کہیں جانا نہیں دیکھتے رہی ہے سنو پاکستان